بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین دعا اشراعت اور شہادت سالسا میری جان میرے عزیزم یہ دعا اشراعت جو ہے وہ کتاب مفاتی الجنان میں آپ کو مل جائے گی آپ جا کے پڑھئے اور اس میں معصومین نے مومنین مومنات کو اپنے ایمان اور عقیدے پر گواہ بنانے کے لیے کہا ہے وہ گواہ کون سے ہیں میں ایز ایز کوشش کروں گا آپ کے سامنے وہی جو سطور ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کروں گا کیا تلقین فرماتے ہیں مومنین مومنات کے لیے معصومین کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہو کہ اے اللہ میں اپنے ایمان اور عقیدے پر تجھے گواہ بناتا ہوں یعنی مومنین مومنات کے عقیدے اور ایمان پر پہلا گواہ اللہ یعنی توحید پھر اس کے بعد ایک سطر چھوڑ کے جو ہے وہ یوں معصومین فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں اپنے ایمان اور عقیدے پر اللہ کے رسولوں نبیوں اور ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں یعنی دوسری گواہی جو ہے وہ یہ ہے اپنے ایمان اور عقیدے پر گواہ بنا رہے ہیں ہم رسالت کو پہلے توحید کو گواہ بنایا پھر رسالت کو گواہ بنایا پھر کچھ سطریں چھوڑ کر معصومین فرماتے ہیں کہ یوں کہو یہ دعا ہے نا معصومین نے تلقین کی ہے اور یوں کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآمیر المومنین حق ہے حق ہے حضور علی کیا کہنے یہ یہ امام و بلائد کی گواہی ہے ٹھیک ہے میں گواہی دیتا ہوں علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآمیر المومنین ہے حق ہے حق ہے اور پھر آئم اے اہل بیعت جو ان کی اولاد میں سے ہیں آئمہ ہدایت ہیں آئمہ ہدایت ہیں یاد رکھیے گا اب معصومین نے بتا دیا کہ مومنین کے ایمان اور عقیدے پر اللہ یعنی توحید گوا ہے رسول یعنی رسالت گوا ہے امام یعنی امامت و ولایت گوا ہے تو اب دعائے اشہرات کا جو سمر ہے جو حاصل ہے جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مومنین مومنات کے عقیدوں پر توحید رسالت امامت و ولایت گواہ نہیں ہے تو پھر ان کے ایمان بھی نہیں ہے اور عقیدے بھی نہیں ہیں والسلام مولا علی مدد